دوستو میت سیریل کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں میت ہڈڈا کی تو میت ہڈڈا کو یہ بھی پتا ہے کہ گھر میں صحیح سلامت منمیت پہلوان آ چکا ہے اور منمیت پہلوان کا فادر نے جو کی ایک اپنے ہاتھ سے ہی کومنٹ بینٹ کیا تھا منمیت پہلوان کی موم سے کہ میں صحیح سلامت منمیت کو لاؤں گا کیونکہ دوستو سر سرکار اس سمیں پوری پلان کر رہا ہے سرکار کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ میت ہڈڈا کی جو جان بچائی ہے وہ منمیت نے بچائی ہے اور دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ منمیت نے یہ جاہر نہیں ہون دیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سرکار کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے کہ تم نے گداری کی ہے لیکن اب سرکار ایک ایسا بھیانک موت دینے کی فراک کر رہا ہے اس سمیں منمیت پہلوان اور میت ہڈڈا دونوں کو ہی ایک ساتھ کیونکہ دوستو سرکار کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے گداری کرتا ہے چاہے ہاں وہ ہماری گھر کی ہو چاہے وہ ہمارا بیٹا منمیتی کیوں نہ ہو جو آج تک گداری کرتا ہے اسے ہم ایسے سجا دیتے ہیں کہ وہ سجا کو بھول بھی نہیں سکتا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں وہ ہی کانڈ کرنے کی فراک میں ہیں لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں میت ہڈڈا کی بات کی جائیں تو میت ہڈڈا ابھی سوچ رہی ہے کہ آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو اس سمیں یہ لوگ محسوس نہیں ہون دے رہے ساتھی دور تو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی اور بھی گھنی دلچسپ دیکھنے کو ملے گی جب میت ہڈڈا اور منمیت پہلوان ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میت ہڈڈا نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا اس چیز کو کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں دور ہی رہوں گی اس چیز سے جی ہاں کیونکہ دونوں ہی باپ اور بیٹے کے بیچ میں اب دوریاں جو بڑھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں اس کی جمعیدار میت ہڈڈا بھی ہے کنگ میت ہڈڈانے کے بچانے کے چکر میں ہی منویت پہلوان نے اپنے فادر سے گدھاری کی ہے اور منویت پہلوان کا باپ جو ہے وہ کسی بھی طریقہ سے گدھاروں کو چھما نہیں کرتا ہے کیونکہ اس نے بہت پہلے ہی بول دیا ہے کہ جو میں اپنا ڈیسیجن لیتا ہوں میری ڈیسیجن کے خلاب کوئی بھی نہیں جا سکتا چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ساتھی دوستو آپ لوگوں سے انورود کرنا چاہوں گا اس چینل کو س